مہی رمضان شریف کے دوران مرادواز شہر میں جگہ جگہ روزہ افتار کے اجتماعی پروگرام ناقل کیے جا رہی ہیں اسی زیل میں انیس رمضان المبارک کے شام کو درگہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشینان الہاج سید شربیمیاں و الہاج سید سرورمیاں کے جانب سے بھی اندرہ چوک پر واقع ایک شادی ہال میں روزہ افتار کا اجتماعی احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خان قاہی و نظمتی حضرات نے شرکت کی اور الہاج سید شربیمیاں و الہاج سید سرورمیاں کو ان کی صاحب زادیوں کی تقریب روزہ کشائی پر خبارک بات پیش کی اس بابرکت تقریب میں اولیڈیا خان قاہی ایک دامشن کے صدر اور درگہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کٹگھر کے سجادہ نشین نواب حیاتن نبی خان مشن کے جنرل سیکریٹری درگہ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ پیر غیب کے سجادہ نشین سید محمد علی نعیم چشتی سعابی سلطانی مشن کے پریزرار اور درگہ حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سیکریٹری الہاج اشتیاق حسین اشرفی درگہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج سید احمد کمال المعروف کلومیاں درگہ حضرت شاہ محمد اسحاق میا رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حاجی محمد اقبال عساقی کے صحبزادی حاجی محمد ندیم عساقی خلیفہ انور خرشید کلیمی المعروف انمیہ کلیمی حاجی محمد عاصف پیٹرل پنکوالی فضل حق سابری سید مرتضی علی شاہ خالی سلطانی صوفی عظیم عرشی سابری محمد نازیم خلیفہ سید خرشید علی ٹی ٹی سید نسیم میاں سید نصرت کمال سید اشرف کمال سید انور کمال سید محمد کمال سید آزاد حسین سابری سید وسیم چشتی سید اکرام علی عمر حسن وغیلہ سمیت کا سیرتادات پر خان قاہی و نظمتی حضرات نے شرکت فرمائی انتظام و احتمام میں سید فیزی میاں سید نجبی میاں سید سید علی سید محمد علی سید محمد حسن ماسٹر اقیور الرحمن سلیم بابا مکملی زیاو الاختر عرف بابو بھائی سید حفیظ احمد مکملی حاجی اسلام مکملی حاجی ناصر مکملی عظیم مکملی وسیم مکملی سید آدل نیازی عرفو سیمونے سید محمد علی محمد سلیم محمد سمیم وغیرہ پیش پیش رہے اس تقریب کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے الہاج سید شبلی میاں نے بتایا سید شبلی میاں تھا آپ آج جو روزہ افتار کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا کس سلسلے میں اور کیا غرض و غائت اس کی رئی براہ مہربانی ہمارے ناظرین کو بتایا اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا یہ آج کا جو روزہ افتار تھا یہ ہمارے میرے اور سنون میاں کی بچی ہے محمد جہاں اور محوش جمال ان دونوں کا پہلا روزہ کچھ آئی تھی یہ روزہ افتار کا اتمام جو ہمارے بودھوں سے ہوتا چلایا ہے کہ بچوں کے در ایک جزمہ پیدا کرنے کے لئے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر بھی اس رفضان کے روزہ رکھو رکھنے کا جزمہ پیدا ہوتا ہے اس لئے ہم نے آج یہ محفل روزہ افتار کی کی اس کے اندر یہاں تمام ہی درقاؤں کے تجازگار مانتا ہے یہ ایک ترمیشنٹ ہے تمام ہی عوضہ ذران کے تاثر ساتھ بہت سے سماجی اور بہت سے ملی لوگ ہمارے خدمت وقت کرنے والے بہت سے عقید فنحزاد یہاں پر آئے جن کے ہم مکنون اور مشہور ہیں اور ہم کرتا ہے دل سے شکر یادہ کریں یہ رحمتوں برکتوں اور عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے روزہ داروں سے فرزندہ علیہ السلام پر میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کی کتنی عظمتیں ہم بیان کریں وہ نا کافی ہیں اور کم ہیں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے لئے دیتا ہے اور رحمتوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے آپ اپنے جو لوگ صاحب نساب ہیں جو صاحب مال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو غریب اور غربہ لوگ ہیں کی مدد کریں ان کے ساتھ اس نے صلوب کریں اور جس جس طریقے سے مدد اور امداد کر سکتے ہیں وہ کریں اور خصیر جو آنے والا عشتہ ہے اس کی تاب داتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کے اندر میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ 21 23 25 27 اور 23 شب میں جو ہے شب اقضر جو نے بتائی ہے اس کو تلاش کریں اور وہ اپنی رات تاک راتیں جو ہیں عبادتوں میں اور سکر آسکار میں گزاریں جزا کریں